ہائی فرنڈز پیلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سیعت کیو کنجی دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک ایسا یونک ٹاپک ہے میں آپ کو ایک ایسی دبائی بتاؤں گا جو ایک ہی دبائی سے ہم کئی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں اور وہ ہربل میڈیسن ہے اور بہت ہی پاپولر دبائی ہے آئر بید میں اور اتنی پاپولر ہے کہ اور آج سے نہیں بہت پرچین گل سے چلی آ رہی ہے اور جس کو بچپن میں ہم نے بھی اس دبائی کو کھایا ہے تو آج میں اس دبائی کو گھر پر ہی ہم کیسے بنائیں تو وہ ہیں آپ کو پریپیشن کی میں تھا بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے پریپیر کر سکتے ہیں گھر پر ہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں دوستو کہ یہ کن کن بیماریوں میں یہ دبائی کام کرتی ہے دیکھیں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار موسم جب بدلتا ہے سپوز جب موسم بدلنا ہے تو ہم کو کئی بار سرطی ہو جاتی ہے جو کام بخار خانسی یا ایس تھما اور کئی بار پیٹ کی ڈیسٹرونسز ہو جاتے ہیں جیسے کہ کپس کا ہو جانا یا بھونک نہ لگنا اس طرح کی بہت ساری جو بیماریاں ہیں اور خاص کر جو بیماری بگل جاتی ہے جیسے کہ کسی کسی کو دیکھا ہوگا ہم نے کہ دماغیں بہت پرانے مریض ملتے ہیں یا جس کو ایس تھما بولتے ہیں بہت پرانے مریض ملتے ہیں اور بہت دبائیاں کرانے پر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں یا جرین کی خانسی کہتے ہیں بھئی ایلرڈک برانکائٹس ہے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز کلتے ہیں بھئی اس کو ایلرڈک برانکائٹس ہے اس کا کوئی ڈیٹمنٹ ہے اس کو انٹی ایلرڈک میڈیسن لیتے رہنا ہے پھول لائف یا وہ ایک پمپ دے دیں گے انہیلر ٹائپ کا تھا وہ یا پھر وہ اس کو پمپ لیتے رہے تو آپ میرے کہنے سے ایک بار سٹو پلا دی ہے جو چون یہ میں دبائی بتاؤں ہوں ابھی آپ کو اس میڈیسن کو آپ ٹائی کر کے دیکھیں اور مجھے امید ہی نہیں بشوار سے کہ یہ دبائی بہت بڑھیا کام کرے گی جو کرونک یعنی بگڑے ہوئے کیسے جائیں چاہے وہ کیس بگڑے ہوئے جو کام کا ہو چاہے وہ ایس تھما کا کیس ہو اور یا پھر ڈائیجیسن یعنی پیٹ سے سمبندیت کوئی بھی بیماری ہو جیسے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے بھونک نہیں لگ رہی ہے یا ڈائیجیسن بگڑ رہا ہے یا قبض ہو رہی ہے یا پھر سانس کا یعنی ایس تھمیٹک کوئی پیسنٹ سے جس کے لنگس بھی کھو گئے ہیں اس کی وجہ سے جلدی جلدی نمونیا ہو رہا ہے یا ایس تھما ہو رہا ہے اور کئی باری تو ہوتا ہے کہ سردیاں جب آتی ہیں تو اکثر جلدی ان کو کف بن جاتا ہے بلگم بننے لگ جاتا ہے یا پھر یا خانسی ان کو بہن تک کرتی ہے چاہے وہ سوکی ہو یا بلگم بازی خانسی ہو کیسی بھی خانسی ہو چاہے وہ ٹی بی کی خانسی ہو اور اس کے علاوہ ایک تین بیماری ہوتی ہیں بادپت کف آئیٹ پیرڈ میں تین طرح کی بیماری ہوتی ہیں باتس بیماری پتہ جنر کفت تو ان تینوں بیماریوں میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بادپت کف کی تینوں بیماریوں میں خاص کر کفت زیادی کے لیے جو خانسی ہوتی ہے جو بلگم بننے باہت اچھا کام کرتا ہے اور کسی کسی کی جیب میں سنن ہو جاتے ہے تو اس میں یہ بہت بڑیہ رول کرتا ہے اچھا ایک اور ہے کوئی کوئی بچے آپ نے دیکھوں گے سوکھا ہو جاتے ہیں تو سوکھا والے جو بچے کی روک بیماری ہے جس کو سوکھا روک بولتے ہیں اس میں یہ بہت بڑیہ کام کرتی ہے اس میں اس بیماری میں دو چیزیں اور ایٹ کر لیے یہ جو چورن ہے اس چورن کا جو میں بتا رہا ہوں چلیے میں آگے ابھی آپ کو بتلا ہوں گا تو کل ملاکر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ اتنی ساری بیماریوں میں کام کرتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دوائی ہم کیسے گھر پر بیسے تو بجار میں جائیں گے تو بجار میں آپ کسی بھی کمپنی کا سٹو پلا دی چورنہ بول دیجئے سٹو پلا دی چورنہ بیدنات بھی بناتی ہے ڈاپر بھی بناتی ہے پتنجلی بناتی ہے جھنڈ بھی بناتی ہے اور بھی کئی آئی بیڑی کمپنیاں بناتی ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس چورن کو گھر پر ہی ہم کیسے بنائیں وہ میں آپ کو ترقیب بجا رہا ہوں تو دوستو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس میں ہم کو پانچ چیزوں کی جوگہ پلے گی ڈالچینی لے لیجیے دس گرام ڈالچینی لے لیجیے اور بیس گرام الائچی ہری الائچی جو چھوٹی دان آتا ہے بولے لیجیے اور چالیس گرام لے لیجیے پپلی پپلی دیکھئے آپ پپلی چالیس گرام پپلی لے لیجیے یعنی ان کو ڈبل کرتے جائیے دیکھئے الائچی میں نے بتایا دس گرام دالچینی بتایا دس گرام الائچی بتایا بیس گرام پپلی بتایا میں نے آپ کو چالیس گرام اور بن سلوچن لینا ہے بن سلوچن یعنی باس سے ملنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ باس سے ملتی ہے ہم کو اس لئے اس کو بن سلوچن نام پڑھائے یہ ہم کو اسی گرام لینا ہے اور ایک اس میں مصری لینی ہے وہ ایک سو ساٹھ گرام لینی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ سب چیزیں ہماری ڈبل ہوتی چلی گئی دال چینی دس گرام، الائچی بیس گرام، پپی چالی گرام، بن سلوچن اسی گرام اور مصری ایک سو ساٹھ گرام تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈبل کونٹیٹی بھی ہوتی چلی گئی تو بہت ہی اچھا یہ پروپورشن ہے جو آپ بول بھی نہیں سکتے تو ان کو اس پروپورشن میں لے لیجئے اور ان کو سکھا کر کے پھر ان کو کوٹ لیجئے کوٹ کر کے باری پارڈر بنا لیجئے پھر اس کو چھان کر کے جب یہ باری بلکل پارڈر ہویا تو یہ ہمارا بن گیا چورن اس چون کا نام ہو گیا سٹو پلا کی چون تو یہ جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائیں کیونکہ کئی بیماریاں بھی آپ کو میں نے بتائی تھی اوپر ان ساری بیماریوں میں یہ چون ایک رام باند دوائی ہے دوستو یہ سمجھئے جو کہتے ہیں میرا جو کام ہی نہیں ٹھیک ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سائنس ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ الرجی ہے کوئی کوشش تو موشہ بدلتا ہے یہ بیماریاں لگ جاتی تو ان سب بیماریوں میں چاہے وہ جو کام کی ہو یا کھانسی کی ہو یا پیٹ سے سمجھنیت ہو یا بچوں میں سوکھر ہوگو ان سب بیماریوں میں رام باند اچوک علاج ہے آپ اس کو ایک بار اگر آپ ایلوپیتہ علاج کر کے تھک گئے تو اس کو جرور ٹرائی کی دیئے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوائی کو ہم کو لینا کیسے ہے تو دوستو اس دوائی کو ہمیں تین سے پانچ گرام صبح اور سام دن میں دو وار یا تو سہ سے لیں یا تیسی کھی سے لیں اور بچوں میں ایک سے دو گرام لینا ہے اور یہ دوائی ہمیسا کھانا کھانے کے بعد لینی چاہیے تو دوستو اب ہم نے بتایا بھی بچوں میں سوکھا روگ میں بہت بڑی ایک کام کرتے ہیں لیکن سوکھا روگ میں اگر اس میں ہم تھوڑا سا پروال بھشم اور سونڈ مالتی بسند یہ آتی ہیں بیدنات کی بھی اور کئی کمپنیوں کی آتی ہیں یہ آپ ریڈی میٹ مل جائے گی آپ ایجار سے لاکھر کہ اس میں یہ تھوڑی کونٹیٹی میں اس میں اور ملائے لائے سے دوپلا دی میں تو یہ سوکھا روگ میں بہت ہی بڑیا رام بان کارگر علاج ہے سوکھا روگ جو کہ بچے سوکھے رہتے ہیں بلکل دیکھا ہوگا آنکھیں اندر گھش جائیں گی اور بلکل پیٹ بھی اندر بلکل ہو جائے گا اور بلکل سکڑے ہوئے سوکھے رہتے ہیں تو وہ بیماری سوکھا روگ ہوتی ہے اس میں ستوپلا دی چھوڑ کے ساتھ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں ستوپلا دی چھوڑ کے ساتھ پروال بھسم اور سونڈ بھسم مالتی رس یہ تین چیزیں ملا کر کے دیجئے سوکھا روگ کا رام بان علاج ہے اچھا دوستو اب میں آپ کو کچھ لوگوں کو یہ کچھ کیے تھے مثل یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم اس کو ڈرائیونگ سے پہلے لے سکتے ہیں ہاں بلکل آپ ڈرائیونگ سے پہلے لے سکتے ہیں اس میں کوئی سیڈیشن کوئی نزاہ یا کوئی سوشتی ناکی چیز نہیں آتی ہے دوسرا کوششن ہے کہ کیا ہمیں ایسا تنی کم اس کے ایڈکسن ہو جائیں یعنی میں اس کے عادت پر جائے نہیں ایسا کوئی اس بیماری میں نہیں ہے اس سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی ایڈکسن یا عادت اللہ نہیں لگتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پرگننٹ لیڈی ہے تو کیا اس کو لے سکتی ہیں میرے خیال سے تو اس کو نہیں لینا چاہیے پرگننسی میں ایسا کوئی اس کے سائیڈ افریکٹ نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائیس لے سکتے ہیں جس بھی ڈاکٹر کی آپ کی دبائی چلتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے کیا یہ سیف ہے ہاں بچوں کے لیے بلکل سیف ہے آپ بچے اس کو لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے مدر فیڈ جو کرانے والی لیڈیز ہیں کیا وہ اس کو لے سکتے ہیں یا جو بچوں کو دوت ملانے والی ماتا ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہاں ایک چیز دھیار رکھنی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ کی ریز میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے اور دوسرا ایک پریکوسن ہے کہ جیادہ کونٹیٹی میں یہ نہیں لینا چاہیے اگر جیادہ دوز میں ہم لیں گے تو اس سے گیس ٹائٹس بننے کے چانسے ہی رہتے ہیں تو دوستو ٹھیک ہے میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے اور دوستو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے کمنٹ بوکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب جاروں کریں اور ٹھیک ہے دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک ہو کے بائی